سلطنت امان میں ویزا بین کے بارے میں پوری ڈیٹیلز جو کہ وزارت عمل کی طرف سے منسٹری آف لیبر کی طرف سے اس پر میں کچھ ضروری باتیں کہوں گا مجھے ایک ویڈیو بہت سارے لوگوں نے شیئر کی کیا یہ ویزا صرف پاکستانیوں کے لیے بند ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ایک بندے نے پاکستان کا نام لیا جو کہ غیر قانونی ہے یہ ویڈیو انشاءاللہ امان گورنمنٹ تک پہنچے گی سائبر کرائن تک کیونکہ جو یہاں پر اس سیب کی کام کریں وہ بال کل ہی غلط ہے اس پر میں کام کروں گا انشاءاللہ اس کو میں ابھی ویڈیو بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو میں انشاءاللہ ایمیل کروں گا تاکہ ایسے جو لوگے لوگوں کو ڈرانے والے ان سے جو ہے قانون پوچھے جائے قانون کی طرف سے تاکہ اس پر ایکشن لیا جائے جو اس ٹیپ کی ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں ویڈیو آپ پہلے دیکھیں پھر میں آپ کو پوری ڈیٹیلز زبارہ بتاتا ہوں کہ یہ جو 13 کٹیگری 13 کٹیگری کے جو ویزا بند ہے وہ کن لو لوگوں کے لیے اور ان سے جو امان میں لوگیں باہر سے آئے ہوئے ان کو کیا فائدہ مل سکتا ہے پوری ویڈیو دیکھیں جس میں آپ کو ڈیٹیلز ملے گی یہ پوسٹر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں 13 کٹیگری 13 کٹیگری کی ویزا اس پر میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے آج کی ڈیٹ ہے 23 آگست 2024 جمعہ کا دن ہے اس میں میں آپ کو یہ سب بتاتا ہوں دوبار کیونکہ کچھ لوگوں کے دماغ میں کنفیزن ہے اس کے بارے میں اور دوسری جو مین چیز ہے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں یہ بھائی نے بولا پاکستان کی ویزے امان نے پاکستان کے بین کیا جیسے یو اے اے نے بھی کیا تو ایسے کوئی بات نہیں امان گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کا نام انڈیا کا نام بنگلے دش کسی بھی ملک کا نام نہیں لیا گیا باہر سے جو بھی امان میں کام کرنے آئے اس ویزاز پر یہ ان کو جو ہے چے مہینوں کیلئے بند ہوگا ڈیٹ فرسٹ سپٹیمبر پہلے سپٹیمبر کی تاریخ سے ہوگا اس میں کوئی ملک کا نام نہیں لیا گیا تو جو لوگ اس ٹیپ کے لوگوں کو ڈہراتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے یہاں پر سائبر کرائم اس پر کام کرتی ہے امان پولیس کی ٹیم میں کہ جو لوگوں کی بیچ میں فساد پہلا ہے کسی کے نام سے اور قانون کا نام جو ہے یوز کر رہے ہیں جس میں بول رہے ہیں کہ امان گورنمنٹ نے پاکستان کا بولا یہ بلکل بیسے بات نہیں ہے سب کیلئے بولا گیا ہے فی الحال چے مہینوں کے لیے جس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ بہت سارے لیبرز یہاں پر ہیں جو کہ آل ریڈی یہاں پر ہے جب تک یہ ان کے کام وغیرے کلیر نہیں ہوتے تب تک چے مہینوں کا شاید اس کے بعد بھی زیادہ کچھ کریں کہ کیا لیکن جو امان میں ہوں گے اگر ان کے ویزے ختم ہو رہے ہیں وہ اپنے ویزے نئے کر سکتے ہیں یا وہ ٹرانسفر کر دوسرے ارباب پر وہ بھی کر سکتے ہیں آپ سند آفیس جائے ان سے کلیر پوچھ سکتے ہیں کچھ بھی اپڈیٹ جو ہے آگے پیچھے ہو سکتی کیونکہ یہ قانون جو بتایا گیا تھا ترٹین آگست کو تیرہ آگست کو بتایا گیا تھا اور فرسٹ سپٹیمبر سے شروع ہوگا آگے پتہ نہیں آگے پیچھ اس کو کرے کیا گورنمنٹ کرے لیکن جس کو بھی کچھ پوچھنا ہے سند آفیس سے پوچھے آپ کا ویزا ختم ہوگا آپ اس کو نیا کر سکتے ہیں لیکن جو نیا آنے والا ہوگا امان میں پوری دنیا سے کہیں پر بھی ان ویزا پر ان کو نہیں ملے گا اس میں ہے کنسٹرکشن کا ویزا اس کے علاوہ جو ہے کلیننگ کا جو بلڈنگ صاف کرنے والے ویزا ان کے لیے اور لوڈنگ ان لوڈنگ والوں کے لیے تابق لگانے والے سٹیل فکسر کے لیے اور ٹیلر کے لیے جو میل اور فیمیل کے لیے آدمیوں کے اور عورتوں کے ٹیلر ان کے ویزا نہیں ملیں گے اور الیکٹریشن جو انسٹالیشن کا کام کرتے ہیں بلڈنگ کا ان کا نہیں ہوگا اور ویٹر کا جو ہوتل میں جو ویٹر کے کام کرتے ہیں ان کا ویزا نہیں ملے گا پینٹر وغیرہ کا نہیں ملے گا اس کے علاوہ جو شیف وغیرہ ہے کھک کا جو ویزا ہوتا ہے شیف کا بتائے گی وہ نہیں ملے گا اس کے علاوہ الیکٹریشن کا اور باربر کا الیکٹریشن اور باربر کا جو اس میں آتا ہے ہوم انسٹالیشن جو الیکٹریشن ہے اور باربر کا اس میں بہت سارے لوگ سمجھے سالون کا لیڈیز کا اس میں نہیں بولے گئے صرف باربر جو کنائی ہوتا ہے آدمیوں کا وہ دکان والوں کے ویزیں اس میں سے یہ نہیں ملیں گے اس کے علاوہ جو اپ ڈیٹ آئے گی میرے چینل پر آپ کو ملے گی لیکن جو بھی ہو پلیز لوگوں کے اٹینشن میں نہیں ڈالیں اس ٹیپ کی خبر فیک نیوز فیک چیزیں شیئر نہ کریں جہاں پر آپ اس ٹیپ کی چیزیں دیکھیں اس کو آپ لوگ سائبر کرائم پر آپ آن لائن ریپورٹ کر سکتے ہیں ایمیل کریں اومان پولیس کو تاکہ اس پر ایکشن لے ایسے لوگوں کو پکڑے جو لوگوں کی بیچ میں فساد پہلا رہے ہیں پاکستان کے نام پر یا انڈیا ہو یا کوئی بھی ہو خیال کریں سیف رہیں جو کلیر ویڈیو تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی اور جو آگے اپ ڈیٹ آگی وہ بتا دی جائے گی اس کے ساتھ میں ایک اور اپ ڈیٹ دیتا ہوں جو اومان کی گورنمنٹ ہوتے ہیں سپیشلی گلف کنٹریوں میں کہ اگر کوئی بھی قانون آ گیا یا کوئی بھی بات ہو رہی آپ کمنٹ میں کسی کو بھی قانون کے اوپر کوئی غلط بات کریں اس پر بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے آپ کا جو کمنٹ ہے آپ چاہے فیک آئی ڈیس ہو چاہے کچھ بھی ہو وہ اومان پولیس کا اور جو بھی پولیس جو سائبر کرائم ہے ان کا کام ہے وہ آپ کو پکڑے کیونکہ آپ قانون کو جو ہے کبھی مزاق بناتے ہو کبھی بولتے ہو کہ ہر روز نیا قانون یا کچھ بھی یا جو ہے خارجی کے لیے اس کے لیے کیونکہ آپ کو نہیں پتا اس دیس کا کہ آپ کو کتنا فائن ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم پر میں اس کا بھی آپ کو بتاؤں گا جب تک جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے میرے چینل پر آپ کو ملے کہ فولو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نئی ویڈیوز کے ساتھ